دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار پوری طریقہ سے رسطہ کینسل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملسکا اور رسطہ کا جی ہاں کیونکہ چھے مہینے تک کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہے اور ادھر رسی ایناؤنس کرتا ہوا نظر آنے والا ہے ملسکا سے کہ ملسکا میں لکشمی سے پیار کرتا ہوں جس کے بعد میں لکشمی اور ساتھ میں رسی کی موم نیلم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہنے والی ہیں کہ آخرکار یہ رسی کیا بول رہا ہے اور واقعیم دوستو رسی نے جو اس سمیں بولا ہے وہ سب بھی لوگ بہت زیادہ سوک بھی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں جو ٹوشٹ ہے وہ اور بھی جدہ گھڑا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار رسی تو بول رہے ہیں اپنا پکش رکھ رہے ہیں لیکن ملسکا بولتو ہی نظر آئے گی کہ اگر تمہیں مجھ سے سادھی ہی نہیں کرنی تھی تو مجھے بتا بھی سکتے تھے تم لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے بھروسے میں راکھا ہے میں تمہیں واقعی میں کبھی ماپ نہیں کروں گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو کہانی میں واقعی میں دلچسپ نظرہ دلچسپ انٹریسٹ آتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ اس طریقہ سے دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد میں ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے اسی لکشمی سے بھی کہ لکشمی میں واقعی میں آج کے سمعے میں جتنا پیار تم سے کرتا ہوں سائد ہی میں نے کسی سے کیا ہو واقعی میں دوستو اپنے من کی بات اپنے من کی فیلنگ کو ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ریسی اور وہیں پہ بات کی جائیں لکشمی کی تو لکشمی کو اس چیز کا اچھی طریقہ سے پتا ہے کہ ریسی جب کچھ بولتا ہے تو اسے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے اور ریسی نے اس سمعے ڈیسائٹ کر ہی لیا ہے کہ وہ لکشمی کے بغیر نہیں رہے پائے گا کسی بھی طریقہ سے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں نیلم اس سمعے بہت زیادہ گرم مجاج میں نظر آ رہی ہے کیونکہ نیلم اپنا آپاک ہوتے ہوئی بھی نظر آنے والی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو ٹینکس پور واشنگ میری ویڈیو